السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے پاپڑ کی ایک ایسی ریسپی لائیوں جسے ہم پکانے کے لیے تیل کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنے والے ہیں اور نہ ہی نمک کا استعمال کریں گے بہت ہی خستہ اور بہترین سے یہ پاپڑ بن کے تیار ہوں گے تو آج کی ریسپی ویسے تو رمضان کے مہینے کے لیے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے سپیشلی ریسپی ہے جن کو آئل کسی وجہ سے منع ہوتا ہے یا پرہیز ہوتا ہے یا پھر وہ لوگ جو ڈائیٹ پر ہیں اور آئل کا استعمال بلکل بھی نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہیلڈی ریسپی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے ہم نے یہ پاپڑ بنا کے آج تیار کی ہے جس میں نہ تو نمک ڈالا اور نہ ہی تو میں نے اس میں آئل کا بلکل بھی استعمال کیا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے رنگین پاپڑ لے لیے ہیں آپ کے پاس جو بھی پاپڑ ہوں وہ آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر تھوڑے سے میں پاپڑ لے گئی ہوں دیکھیں ایک پلٹ میں نے پاپڑ لے لیے ہیں اب ہم انہیں پکائیں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے ہم انہیں بینہ آئل کے بنا کے تیار کرنے والے ہیں جو کہ کھانے میں بھی بہت ہی ہیلڈی رہیں گے آپ لوگوں کے لیے پاپڑ پکانے کے لیے سب سے پہلے ایک کھلے موکی کڑھائی لیں گے اب اس میں سوجی آپ نے ڈالنی ہے ایک کپ سوجی میں نے یہاں پر لے لیے تو آج ہم بغیر نمک کے پاپڑ بنائیں گے اس سے پہلے جو میں نے ایک بار آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائی تھی اس میں میں نے نمک کا استعمال کیا تھا نمک سے یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا بی پی ہائی رہتا ہے تو نمک اس لیے وہ نہیں استعمال کر سکتے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو ہیلڈی طریقہ بتاؤں اور بھی زیادہ تو یہاں پر سوجی میں نے لیتی ایک کپ اب میں اسے گرم کر لوں گی پہلے اچھی طرح سے سوجی کو پہلے آپ نے گرم کرنا ہے ڈائریکٹ اس میں ایسے ہی پاپڑ نہیں ڈالنے جب یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں پاپڑ شامل کریں گے اسے ہی ہوگا کہ پاپڑ جلدی سے پھول جائیں گے تو ویسے تو یہ فرائے نہیں ہوتے ہیں صرف یہ روست ہو جاتے ہیں تو ان کا فلیور اور جو ہم آئل میں پکاتے ہیں فرائے کرتے ہیں تو ان کے فلیور میں تھوڑا سا فرق تو ہوتا ہے لیکن یہ جو لوگ بہت زیادہ جن کا کسی وجہ سے پرہیز ہے اور وہ لوگ نہیں کھا سکتے ہیں آئلی کوئی بھی چیز تو ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے یہ ریسپی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاپڑ دیکھی ایک دم سے پھولنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پھول کا کتنے زیادہ یہ ڈبل ہو گئے ہیں تو سوجی جب اچھی طرح سے گرم ہوگی تو یہ فوراں سے جلدی پک جاتے ہیں ان کو پکانے میں پھر زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو یہ روست ہو جاتے ہیں اس طرح سوجی میں ڈرائے بلکل تو یہاں پر دیکھیں پاپڑ بہت اچھے سے بن چکے ہیں تو چلیے اب میں نے نکال لیتی ہوں اب آپ نے کوئی بھی سٹینر لینا ہے اس طرح سے میں نے لیا ہے یہ سٹینر اس میں تاکہ جتنی بھی اس کی سوجی ہے وہ نکل جائے گی ویسے تو پاپڑ کے ساتھ سوجی چپکتی بھی نہیں ہے اور بہت آسانی سے الگ ہو جاتی ہے تو یہاں دیکھیں پاپڑ یہ ہمارے بہت بہترین سے پک چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اب اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بار اور پاپڑ ڈال کے پکا کے دکھاتی ہوں سوجی کا کلر بھی دیکھئے چینج ہوگئے سوجی کو آپ بار بار بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں انہیں دوبارہ سے اسی طرح سے پھر آپ کو پکا کے دکھاتی ہوں تو یہاں جو میں نے کڑھائی لیتی نا یہ زیادہ موٹے پہندے کی نہیں تھی اس کا جو تلہ ہے نا وہ زیادہ موٹا نہیں تھا اس کی وجہ سے سوجی جلدی جلنا شروع ہو گئی تھی سوجی کو میں نے خوب اچھی طرح ہاں سے گرم کر لیا تھا کوشش کریں کہ آپ جس ورتن میں بھی پکا رہے نا اس کی جو بیز ہے نا وہ بھاری ہونی چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ سوجی پھر آپ کی زیادہ جلے گی نہیں تو یہاں دیکھیں بہت ہی بہترین سے یہ پاپڑ ہمارے پک رہے ہیں یہ دیکھئے ایک دم سے یہ بھی روست ہو گئے ہیں تو چلی اب انہیں بھی نکال لیتے ہیں اب یہ سوجی اچھی خاصی گرہ میں تو اس میں ہم جلدی جلدی پاپڑ ڈالتے جائیں گے اور سارے پاپڑ ہم پکا کے تیار کر لیں گے تو میں اب انہیں بھی نکال لیتی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہترین سے پاپڑ یہ تیار ہوئے ہیں تو اب میں سارے پاپڑ پہلے تیار کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں پاپڑ ہمارے بہت اچھے سے پک چکے ہیں میں آپ کو توڑ کر بھی دکھانا چاہوں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی میں سوجی میں بھی بہت اچھے سے پاپڑ آپ اس طرح سے پکا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک دم یہ خستہ بنے ہیں تو آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپی اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ